ایک ایسے نبی جو سو برس تک مرتا رہے پھر زندہ ہو گئے اللہ نے ایسا کیوں کیا سو سالوں کے بعد جب وہ موت کی نیند سے بدار ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا ایک ایسا موزہ جو اہل ایمان کے لیے عبرت سے بھرپور ہے حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیلو قدر پنگمروں میں سے ایک تھے آپ علیہ السلام حضرت حرون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے ایک کول کے مطابق آپ علیہ السلام کے والد کا نام سروخہ تھا آپ علیہ السلام کا زمانہ بنی اسرائیل کے قید و بابل سے رہائی کے بعد کا یعنی چھٹی صدی قبل مسیح کا زمانہ تھا آپ علیہ السلام کو فلکیات کا علم تھا اور شریعت مصوری کے عالم میں تھے یہی وجہ تھی کہ آپ علیہ السلام لوگوں میں بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے آپ علیہ السلام بڑے نیک خدا پرست انسان تھے تو رات میں حضرت عزیر علیہ السلام کے نام سے کتاب صحیفہ ازرا The Book of Isra موجود ہے لیکن اس میں آپ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی البتہ یہ بتا چلتا ہے کہ 458 بیسی قبل مسیح میں جب ایران کے باچھا ارتخشتہ اول نے یہودی قیدیوں کو رہا کیا تو حضرت عزیر علیہ السلام ان قیدیوں کے سربراہ کی حیثیت سے یوروشلم آئے یوروشلم پہنچ کر آپ علیہ السلام نے حکل سلمانی میں بقاعدہ عبادت کی ترویج کی اور دیگر مذہبی رسمات پھر سے نافذ کیے اور یوروشلم شہر میں بہت سارے تعمیری کام کروائے اس کام میں شہنشاہ ایران درائی آپ علیہ السلام کی بہت مدد کی اس زمانے میں تورات کا کوئی حافظ زندہ نہ تھا اور نہ ہی تورات کا کوئی نسکہ موجود تھا لہذا حضرت عزیر علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی کہ اب اللہ کے کلام کو عام لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے انہوں نے اسرائیلیوں کو جمع کیا چونکہ آپ علیہ السلام بچپن ہی میں تورات عبس کر لی تھی لہذا اسے ان سب کے سامنے پڑھ کر تحریر کروائے ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اپنی زمین کی طرف نکلے واپسی میں ویران عمارت میں ٹھہر گئی کیونکہ اس گرمی سخت تھی آپ علیہ السلام اپنے گدر سے اتر کر عمارت میں داخل ہوئے آپ علیہ السلام کے ساتھ کھانے کے دو ٹوکرے تھے ایک ٹوکرے میں انجیر اور دوسرے میں انگور تھے آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھ موجودہ پیالہ نکالا اور اس میں انگور نچوڑے خوشک روٹی نکالی اور اسے مشروب میں ڈال دیا تاکہ کچھ نرم اور میٹھی ہو جائے تو کھا لیں پھر آپ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے نظر عمارت کی ویران چھت کی طرف اٹھی تو دیکھا کہ یہ عمارت اپنے عرشے پر کھڑی ہے اور اس کے رہنے والے مر چکے ہیں جن کی وہ سیدھا ہڈیاں بکھری پڑی ہیں تو آپ علیہ السلام کی زبان سے بے سختا نکلا اللہ کیسے ان کو موت کے بعد زندہ فرمائے گا آپ علیہ السلام کو یہ شک نہ تھا کہ اللہ ان کو زندہ نہ فرمائے گا بلکہ اس کی تاریخ و قیفیت پر تاجب کرتے ہوئے فرمایا تھا پھر اللہ نے حضرت عبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس پھیجا جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا اور پھر ایک سو سال تک اللہ نے ان کو اس طرح ہی موت کے نیند چلائے رکھا اس وران بنی اسرائیل میں بہت سے واقعات و حدثات رونما ہوئے اور بید مقدس پھر عباد ہو کر پر رونک شہر بن گیا پھر اللہ رب العزت نے عاب علیہ السلام میں روح پھونک دی عاب علیہ السلام زندہ ہو کر بیٹھ گئے تو فرشتوں نے پوچھا آپ یہاں کتنی مدت رہے تو جواب دیا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ دراصل عاب علیہ السلام دن کے شروع میں آرام فرمائے ہوئے تھے اور اس وقت غروبِ افتاب کا وقت تھا فرشتے نے کہا نہیں بلکہ عاب علیہ السلام سو برس تک اسی حالت میں رہے ہیں عاب علیہ السلام نے اپنے کھانے پینے کو دیکھا جو کہ بلکل بدلہ نہیں جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے کھانے کی طرف دیکھا جو انگور کا شیرہ اور خوشک روٹی اپنی اسی حالت میں تھی پھر عاب علیہ السلام دن میں بتائی گئی مدت کے بارے میں انکار کا خیال پیدا ہوا تو فرشتوں نے کہا عاب علیہ السلام میری بتائی ہوئی مدت کو بائید اور غلط سمجھ رہے ہیں تو پھر ذرا اپنے گدے کی طرف دیکھئے پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے گدے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے کیونکہ اس کی ہڈیاں سرکر بوسیدہ ہو چکی تھیں فرشتوں نے ہڈیاں کو حکم دیا تو وہ ہڈیاں ہر طرف سے اکٹھی ہو کر ایک جگہ جمع ہو گئی اور پھر تھانچہ بن گیا حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے تھے پھر اس تھانچے پر رگے چھڑیں پٹھے بنیں گوشت چڑھا اور پھر ان پر خال اور بالا گئے فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدہ آسمان کی طرف اپنا سر اور کان اٹھائے آوازیں نکالتا کھڑا ہو گیا جب حضرت عزیر علیہ السلام نے قدرت الہی کی یہ نشانیاں دیکھیں تو بول اٹھے میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے حضرت عزیر علیہ السلام اپنے قدر پر سوار ہو کر محلے میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کو نہیں پہچانا آپ علیہ السلام اپنا گھر بھی بھول چکے تھے گھومتے گھومتے اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک نابینہ اور اپاہج بڑیا کو اٹھے پایا جس کی عمر تقریباً ایک سو بیس سال تھی وہ وہاں کے رہائشوں کی والدہ تھی جس وقت آپ علیہ السلام گھر سے نکلے تھے اس وقت وہ بیس سال کی جوان لڑکی تھی اور آپ علیہ السلام سے خوب اچھی طرح واقف تھی حضرت عزیر علیہ السلام اس نے اس بڑیا سے پوچھا کیا یہ عزیر کا گھر ہے تو بڑیا نے حیران ہو کر کہا جی ہاں پھر بڑیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولی میں نے ایک عرصے سے کسی کے موں سے عزیر کا ذکر نہیں سنا اب تو لوگ بھی ان کو بھول چکے ہیں اس پر عزیر علیہ السلام نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں اللہ نے مجھے سو سال تک موت کی نیمت سلا دیا تھا اور مجھے اب اٹھایا ہے بڑیا نے کہا سبحان اللہ بے شک عزیر کو ہم سے بچھڑے سو سال ہو چکا ہے اور کسی سے ان کے متعلق ہم نے کچھ سنا بھی نہیں ہے لیکن آپ عزیر کیسے ہو سکتے ہیں عزیر تو مستجاہ پر دعا تھے وہ جس مریض یا مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے تو وہ فوراں ٹھیک ہو جاتا ہے لہذا آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بسارت پلوٹا دے تو میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں گی کہ آپ عزیر ہیں یا نہیں حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی اور اپنے دست مبارک کو ان کی آنکھوں پر پھیرا تو اس کی بسارت بہار ہو گئی بڑیا نے آپ کو دیکھا تو پکار اٹھی میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ علیہ السلام ہی عزیر ہیں پھر وہ بڑیا ان کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں ان کے عزیزوں کے گھر پہنچی وہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر ایک سو اٹھارہ سال تھی جبکہ ان کے پوتے بھی قبیلے کے بزرگ سرطار تھے بڑیا نے ان سب کو آواز دی اور بولی یہ عزیر ہیں اللہ نے ان کو سو سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا یہ اب اللہ کے حکم سے اٹھے ہیں اور تم سے ملنے آئے ہیں لوگوں نے پہلے تو یقین نہیں کیا لیکن جب اس نے اپنی بینائی آئی آنے اور اپنے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہونے کے بارے میں بتایا تو سب حیران رہ گئے ان کے بیٹے نے کہا میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا آپ علیہ السلام نے اپنے شانوں کو کھولا تو وہ نشان وجود تھا پھر بنی اسرائیل نے کہا ہمارے اندر کوئی تورات کا حافظ نہ تھا سوائے حضرت عزیر علیہ السلام کے اور بقت نصر نے تورات کے سارے نسکے جلا دیئے لہٰذا آپ ہمارے لئے تورات کو لکھ کر دکھا لائے حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بقت نصر کے آیام میں تورات کا ایک اثر نسکے کو دفن کر دیا تھا اور آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی کو اس جگہ کا علم نہ تھا چنانچہ عزیر علیہ السلام ان کو لے کر اس جگہ پہنچے اور گھٹے کو کھوڑ کر تورات نکالی جس کے اوراک بہت وسیدہ ہو چکے تھے اور لکھائی ہوئی میں چکی تھی پھر آپ علیہ السلام سب کو لے کر اے درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے اتنے میں اللہ کے حکم سے اسمان سے دو شولے اترے اور آپ علیہ السلام کے سینہ مبارک میں تاخل ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو پوری تورات یاد آگئی آپ علیہ السلام نے سیرے سے تورات لے کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دی بنی اسرائیل نے یہ موزہ دیکھ کر کہا بے شک موسیٰ علیہ السلام بھی اتنے طاقت نہیں رکھتے تھے کہ بغیر کتاب کے پوری تورات سنا سکے اور پیش کر سکیں جبکہ ازہر علیہ السلام ہمارے پاس پوری تورات بغیر لکھے اور بغیر کسی کتاب کے لے آئے وقت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی حضرت ازہر علیہ السلام سے محبت و قیدت قلو اور گمراہی میں بدل گئی یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت ازہر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا جس کی نفی اللہ نے قرآن پاک میں یوں کی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر تیس میں ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے اور یہود کہتے ہیں کہ ازہر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں یہ ان کی مو کی باتیں ہیں پہلے کافر بھی اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے اللہ انہیں ہلاک کرے یہ کہاں بھٹکتے پھٹتے ہیں بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے جس طرح اللہ نے سو سال بعد نہ صرف حضرت ازہر علیہ السلام کو دوبارہ اٹھایا بلکہ آپ علیہ السلام کے گدے کو بھی زندہ کیا اسی طرح بروز قیامت اللہ سب لوگوں کو حساب و کتاب کے لیے زندہ فرمائے گا